ہندوستان کا وحشیانہ قتل عام معصوم کشمیریوں کی ضبابنگی کی ایک ناکام کوشش ہے ازادی اور حق ایخوضہ رابیت کے لیے اپنی قانونی جدوجہ کرتے ہوئے کشمیریوں کو ہندوستانی وعالم کا نشانہ بنانا دنیا کے ذمہیر کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کشمیریوں کا خون رن لائے گا اور ان کی بے مصال قربانیاں کبھی لائے گا نہیں جائیں گی پاکستان کانیڈی اپنے کشمیری بھائیوں کے جدوجہ میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اپنے سیاسی سفارتی اور اخلافی حمایت جاری رکھے گا جی ناظرین باقاعدہ خوش آمدید پروگرام چوارتہ ستون میں میں ہوں جواد فیضی قریب وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کا اقتباس آپ دیکھ رہے تھے سن رہے تھے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاعات بھی مظفر آباد میں ہوتا ہے اور اے جے کے آزاد جمعہ کشمیر اسمبلی اور کانسل اس کا مشترکہ اعلاس جس سے عزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا کشمیر کے اندر جو صورتحان ہے جس طرح وہ لہو لہو ہے اور جس طرح وہاں پہ عزت و عفت ماب ماؤں و بہنوں و بیٹیوں کی عصمت دریبی کی جاتی ہے ایک مثل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور حیرت اور افسوس اس بات کا کہ اقوام عالم جو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں اور انجیوز بناتے ہیں وہ انسانوں پہ قتل عام پہ ان کی شہادتوں پہ ان پہ کوئی جو تک نہیں رینگ رہی آخر کیوں اور اس میں ہمیں اپنے تئی ریاست کے طور پہ اور حکومتی لیول پہ سفارتکاری کے حوالے سے ہمارے جو عراقین پارلیمنٹ ہیں ان پہ بھی وہ فود بنائے گئے وہ پہلے بھی گئے اب بھی جانے کی بات ہو رہی ہے کس طرح جھجھوڑیں گے ہم سب کو اور کیا یہ ان چیزوں کی وجہ تو نہیں ہے کہ ہم سی تک بنا رہے ہیں اور جب وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر کیا کیا ہمیں ملے گا اس کے سمرات کیا ہوں گے اس لیے تو نہیں ہے کہ ہمارا بلاک جو پوری دنیا میں ہماری جو حیثیت ہے جو رافیائی طور پہ ہم داخلی دروازہ بھی ہیں گہرے پانیوں سے آنے کا اور پھر بلندو بالا چوٹیاں ان سے بھی ہم گزر کے چلے جاتے ہیں اور کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں سینٹرل ایچن سٹیٹس ہیں رشیا ہے چائنہ ہے کس کے پیٹ میں کتنا مرود ہے وہ تو ہے ہوگا بھی لیکن ہمیں اپنے تنگ کیا کچھ کرنا ہے آج قومی سلامتی کمیڈی کا اجلاس بھی ہوا وزیراعظم کی زیر صدارت جنابی چیف آف آرمی سٹاب بھی اسکری قیادت بھی اور ہماری اہم جو مزارات وفاقی وہ بھی موجود تھے اور داخلی اور بیرونی صورتحال کا جائزہ لیا گیا غور و خوص کیا گیا کہ پاکستان مضبوط ہے لیکن ہمارے ہاں بھی اگر تھوڑی بہت خلطیاں کمزوریاں ہیں تو اسے دھور کرنا ہوگا اسی پہ بات کریں گے سٹوڈیوز میں زیمت دی ہے سینئر پارلیمنٹیرین جناب شیخ روحیل اسکر بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کی آنے کا پارلیمنٹ کی ریپورٹنگ بھی اور کالنم نگاری بھی اور اساتفہ کے درمیان بھی بیٹھتے ہیں تعلیم و تربیت کے کام کرتے ہیں شیخ صاحب یہ اچانک سے خون خون زیادہ ہو جاتا ہے شہادتیں بڑھ جاتی ہیں اور پھر اقوام متحدہ میں بھی ہے سارا معاملہ اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا کیا کرنا پڑے گا ہمیں بسم اللہ جواب یہ میں آپ کو ایک بزارش دوں میں بڑا کھولی دلسی بات کہتا ہوں آپ کو یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے یہ برسہ برسہ چل رہا ہے لیکن ہاں شاید بڑی صاحب اس پاس کو زیادہ بہتر سمجھ دوں گے میں تو اپنی ایک observation آپ کو بتا سکتا ہوں پہلے کیونکہ دن کو blackout تھا مکروضہ کشمی نے جو اجاندہ فوج تھی ان کی اور وہ چلے آ رہے تھے یہ ایک غلط فرم نہیں ہے کہ اب شاید انہوں نے مظالم سے ادا کی ہیں پہلے ایک کا دکھے خبریں آتی تھی یا آپ تک خبریں پہنچتی نہیں تھی جو انٹرنیشنل observeر تھے ان کو وہاں پہ آج بھی جاتے ہیں آج بھی نہیں جا سکتے آخر ہو لیکن اس وقت بلکل whatsapp اور اس کے سوشل میڈیا تو بلکل ہی تھا ہی نہیں یہ تو ابھی آپ کو سمجھا رہی ہیں اس میں ایک چیز میں آپ کو پلس پوائنٹ بھی کروں گا مائنس پوائنٹ بھی ہے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس طفعہ میڈیا نے ہمارے پالیسستان میڈیا نے اس چیز کو بر ہی اچھی طرح اس کو اجاگر کیا ہے اور دنیا کی نظر اس طرف راغب کرا ہی ہے کہ یہ بھی ایک قطعہ ہے جہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ پرس ٹائنگ یہ آپ میری بات کو مانیں یا نہ مانیں آپ کے اپنے بھائنٹ بھی ہے لیکن بدکستہ یہ ہے کہ ہمارے ہم کو ایک ایشو کو لے کے چلتے ہیں اکھتے ہیں برہ دو ایشور سے اس پہ ہم اپنی آرہ دیتے ہیں اپنی ایکسپرٹ اپنین دیتے ہیں ایکسپرٹیز آگے بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اچھانک تھوڑے ایسے بعد یہ نہیں کوئی مہینہ دو مینے چار مینے میں مسالہ میں کیا آپ کو بیان بتا دوں گا مسالہ میں کیوں گا کیونکہ ایک ایشو کھڑا کرتے ہیں اس کو آپ جکسر وہ پردہ سکرین سے رائب اس کا دون ایشو کو لے کے آپ بریکنگ نیوز چل رہی ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور وہ شاید بریکنگ نیوز میں شاید وہ اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن ہم اس ایشو کو جو ایشو واقعی حقیقت میں جس کو ہمیں دسکرس کرنا چاہیے اور پسے پکش نہیں ڈالنا چاہیے اس کو بار بار اس کو ہمیں لائیو رکھنا چاہیے اور دنیا کو اس طرح دیان کروانا تھی یہ بگنا حال آپ دیکھ رہے ہیں جسنا اکثر آپ ممالک کی زبان جو ہے وہ اس طرح بول رہی ہے برکس میں یہ ہے کہ ہر دور کا اپنا ایک انٹریسٹ ہے ہندوستان اس میں کوئی چک نہیں بہت بری منڈی ہے اور دنیا کی اس پر ایک انٹریسٹ ہے اپنا اس نے اور بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں میڈلیش کا رویہ بدل جاتا ہے سعودیہ کا رویہ بدل جاتا ہے ایران کا رویہ بدل جاتا ہے یہ اس لیے بدلتے ہیں کہ ان کے اپنے انٹریسٹ اس پر شامل ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دفعہ آپ کی اس قاوش سے بہت سارے ممالک نے جانب میں بہت سارے ممالک نے اس کو کنتمپ کیا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس کے نئے جواب تھوڑا سا وقت نکال لیا کیجئے نون ایشیوز سے ریل ایشیوز کو ڈسکس کیا کریں تو وہ زیادہ دیکھیں میں اسی دنیا آپ کو کہہ رہا ہوں اسی دنیا آپ کے پلس پوائنٹ جو میڈیا ہوں کہہ رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں شاید در اٹھتا ہے کہ وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں شاید دل میں ایک بات آجا دیا کہ آپ کا پروگرام اتنا دکھتا نہیں ہے یا پھر آپ کے چونکہ پی ٹی بی کو شاید اس کی کوئی ضرور نہیں ہے اور باقی لوگوں کو تو ہمیشہ اس کو یہ نہیں میں گزارش کر رہا ہوں پی ٹی ایسے نہیں آتا بریکٹ میں جس میں باقی لوگ ہیں جس میں آپ ریٹنگ نام کی چیز ہوتی ہے کہ پروگرام اگر جب تک میں اور بٹی شاہ بستو گربان نہ ہوں بد تمیزی نہ کریں بد اخلاقی نہ کریں ان دوسرے کے ساتھ کوئی پروگرام چلے گا نہیں تو اب کشمیر ایشو میں میں ان کے ساتھ کیا اسکلاف کر سکتے ہوں یا وہ برسر کیا اسکلاف کر سکتے ہیں کوئی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ایشو میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اب وہ اس لیے اپنے خیال میں ان چیز کو رکھنے کے لیے اجاگر کرنے کے لیے اچھا اس میں میرا بھی میں بھی آپ کا ایک بات دوں اس میں میرے بھی شاید اتنے انپوٹ نہ ہو لیکن آپ جیسے لوگوں کے بٹی شب جیسے لوگوں کے وہ لوگ جو اصل میٹر کرتے ہیں جو پڑھتے رہتے ہیں جو سنتا رہتے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں ان کی قلم میں بہت زور ہوتا ہے کہ وہ اپنے زور سے لوگوں کی توجہ اس طرف مضمل کوا سکتے ہیں تو میرا یہ چھوڑی سی ملی اپنے در ایک بات دی رہتی کیوں نہیں وفا کی کابینہ کا اگلاس مظفر آباد میں رکھتا پھر بشتر کا اجلاعات سے خطاب قیادت پوری پاکستان کی آزاد کشمید کی اور اس میں اختلاف رکھنے والی جماعتوں کے قائدنگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بھی ملاقاتے ہوئی آل پارٹی زوریت کانفرنس بھی تھی اس کی نمائندگی بھی تھی اس کے بعد آج ہی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاع آپ اس کو ریپورٹ بھی کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا آپ کا بیپر بھی ان حالات میں کہ جب ترقی کے ذینے پہ ہم چڑھ رہے ہیں اور بڑی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں علاقائی معاملات کو دیکھیں سنٹرلیشن سٹیوٹس رشیا چین اور دوسری جان دیگر گروپس ہیں بلکس ہیں ان میں یہ کشمیر کے اندر شیخ صاحب کیا رہتا ہے کہ ہوتا رہتا ہے لیکن ایک دم سے سترہ اٹھانا بیس میں جب ناشی گناتے اشادتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ ہمیں ہماری توجہ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب کیسے دینا بہت سے کہ مجلی کیا کرنا چاہیے فعی صاحب بڑی ہی کلیر بات ہے اور چونکہ شیخ صاحب بڑے محترم ہیں سینئر پارلیمنٹیرین ان کے ساتھ ہمارا پرانا رابطہ بھی ہے دوسری بھی ہے اور انہوں نے بڑے بجا طور پر ایک بات کی بڑی کھل کے نشاندہ ہی کر دی ہمیشہ بڑا کھلا ڈولا بولتے ہیں اس بات کا ہمیں ہمیشہ یقین دیتا کہ بات وہی کریں گے جو کھری ہوگی اور انہوں نے کہی ہے یہ بات کہ ہم اچانک کسی چیز کی طرف دور پڑتے اور پھر اچانک ہم غائب ہو جاتے فعی صاحب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ابھی ریشنٹلی جو انپرووک قسم کی سیچویشن تعدہ کی ہے پارتی فورسس نے وہاں پہ مکبوزہ کشمیر میں یہ کب پہلا واقعہ نہیں ہے ایک پچھلے ستتر غرصوں سے چل رہا ہے اور اگر ہم اپنی اس سے پہلے سے ظہر ہے میں تقسیم کی بات کر رہا ہوں جو ایک برٹیش رونرز نے ایک طریقے سے ایک ایسے ایشو کو چھوڑ دیا تاکہ ان کی دومیننسی جو ہے کسی طریقے سے قائم رہے ان کا جو ہے وہ اپنا سٹرائکنگ جو ہے ان کی کامیاب رہے اور پاکستان اور انڈیا کی درمیان ایک پساد ان کی صورت حل رہے خطے میں امن کے لیے سر جی ہم نے آج تک وہ ایفرٹس کی ہیں جو کہ شاید کسی اور ملک نے نہ کی لیکن کنسسٹنسی کا فقدان اس لیے رہا ہے کہ جب بھی حکومت آئی ہیں ان کی ترجیحات کشمیر ضرور رہی ہے لیکن بدلتی رہی ہے ہم ہر دفعہ بلکل ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم مذاکرات بھی کرتے رہے ہم عالمی مبصرین کو بھی لاتے رہے ہم اکمام متحدہ میں بھی کیس لڑتے رہے بیڈیٹس بھی کرتے رہے آج کی آپ نے کاروائی بڑی بردست طریقے سے بتائی ہے کہ کیابرنٹ کی میٹنگ کرنا کابینہ کی ارکان کو لے کے جانا مشترکہ اجلاس کرنا کونسل سے خطاب کرنا آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس بلانا یہ سارے وہ بہت اچھے دامات ہیں جو کہ واقعی نظر آتے ہیں ہماری قوم کی تسلیہ تشفیق کے لیے کافی ہیں ہماری مقبوضہ کشمیر میں جو قیادت ہے حریت کانفنس کی اس کے لیے کافی حوصلہ افضاں ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے آزاد کشمیر میں جو ہماری قیادت بیٹھتی ہے اس کے لیے بڑا حوصلہ افضاں ہیں لیکن کرنا کیا ہے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے میرے خیال میں میرے فاضل دوست بڑے اچھے طریقے سے اس پر روشنی ڈال سکیں گے کہ مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ان تمام معاملات کے لیے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے اگر شاید آپ کے علم میں ہو اور اس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ وفاقی وزیر کا ادا رکھتے ہیں تمام فرسلیٹیز بھی لیتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ آج تک اس کمیٹی کے نتیجہ چاں نکلا ہے پچھلے اگر آپ چار پانچ ادوار اٹھا کے دیکھیں تو وہ بلا شما جو ہے وہ بڑے مضبوط آدمی ہیں اور وہ وزیر رہے ہیں اسی ایشو کے تو ہم اس معاملے کے اوپر کتنے کہا کے جا سکیں یہ توال ہے انہیں کوئی آرہا تجاویز دی ہم نے پر یہ ہر دفعہ تجاویز ہم نے دینی ہے یہ پارلیمنٹ دیکھیں آپ دیکھیں آج ہم اگر اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے کہ پارلیمنٹ استاؤران اگر دیموکریسی اس ملک کے اندر ہے اور اس جمہوریت کی جو آواز ہے وہ پارلیمنٹ سے اٹھتی ہے تو اگر وہ آواز کو کوئی نہیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تو قصور کرتا جہاں تک بات ہے اس ایشو کو ہائلائٹ کرنے کی پاکستان کے میڈیا نے وہ کردار دا کیا ہے پوری دنیا میں کہ آج جو ابھی شیخ صاحب نے منشن بھی کیا کہ وہ ایک فلیش پوائنٹ بن گیا ہے وہ پی ٹی وی ہو چاہے دیگر میڈی چینلز ہو تمام لوگوں نے اس کو ایک ایسی نقشے ایسی سچویشن میں لے کے آئے ہیں کہ دنیا کی نظریں اس پر آپ دیکھیں کہ کنڈمنیشن آ رہی ہے اقوام متحدہ کی لیول پر بھی آ رہی ہے ایون انڈیا کے جو قریبی دوست ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے اصل میں اپنے دوست ہمارے ساتھ پتنی کھڑے نہیں ہوتے کیا وجہ ہے ہماری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملاتے اور پھر جب موچ ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ہم اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اس طرف بھی سوچنا ہے شہ صاحب نے بات آئی گئی ہے تو فارلمان کا ذکر آ اور کمیتی کا ذکر آیا تو کمیتی ہے مکی کمیتی تو نہیں ہے کشمی کمیتی ہے تو اس سے کیا ایک ساتھ پر دیکھیں میں تھوڑی سی اس میں ایرائیشن ہے میں تفاشیل نہیں ہے کمیتی کا چیر میں ہوں مری کچھ جمعہ داری ہیں میں دیکھتا ہوں بے شک کہ مری عبارہ اتنی مشبورتا ہے مالا داری وہ کمیتی نہیں دوڑا ایک کتا کلامی ہو رہی یہ کمیتی درہ وکری کے سامنے میں اس کو آپ شاید پر آپ کی طرف نہ لیکھیں وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ پھر محسوس کریں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ شاید بہتر کہہ رہا ہوں میری ضرور داری ہے کچھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں یہاں پہ کچھ کمزوریاں ہیں یہاں پہ یہ خرابیاں ہیں یہاں پہ ضروریات ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس پہ اپنی آواز اٹھاؤں اس پہ آئی اٹھاؤں اور دوسرے میں اس پہ گورنمنٹ کی توجہ اس پہ مقبول کرواؤں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اب جس کے لئے ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا دبیمہ بہت بڑا اسے پارلیمنٹ نہیں ہے یا گورنمنٹ کی حد تک نہیں ہے اس کا دبیم پوری دنیا ہے وہ دنیا میں جا کے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں جا کے دنیا میں اس بات کو آپ آگے بڑاوہ دے سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں آپ جا کے ان کو کمیلز کر سکتے ہیں آپ جو اب نہیں جیسے آپ کو ایسکی ہے نا اب وہ جو مانا نہیں ہے کبلا کرو نہیں ہے آپ کو آپ کے پاس ساری ویڈیو یہ لید ہے اس کی جو دو نظالم ہوتے ہیں جو دو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس پہ جا کے پوری دنیا میں پھر اس میں مذہب کے ساتھ ان کے پاس تو ایک بہت خوبصورت ہے کوئی ہوتا بھی ہے کہ وہ ایک اسلامی سکولر بھی ہیں جتنی مضبوطی ہے جتنی خوبصورت الفاظ وہ استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کنینس کرتے کے لئے شاید میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ تو بری خوبصورتے کے لوگ کو اپنی درم سکتے ہیں کیے ہیں یا کھڑنا چاہیے کیا کہنا چاہیے آپ مرے خیال ایک شاید وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اگر کچھ برا نہ مانے تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی کہ دنیا نے اس چیز کو فالو کیا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں صدق آج جمعہ کشمیر جنابے مسعود خان ہمارے سب سے اللہ کے مجھے اسلام علیکم خان صاحب علیکم خان صاحب اللہ کا شکور آپ خیالیہ سے خان صاحب جس طرح بھی چند دنوں میں پھر سے لہو لہو ہوا مقبوضہ کشمیر اور پھر ہر قسم کے جو انسانی و اجازی ہیں وہ تو پہلے سل بھی سہولیات بھی نہیں ہیں وہاں پہ اس کے جواب میں آپ دیوام موجود تھے تو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کشمیری قیادت کا ایک واضح اور جامع اور ایکاری والا پیغام دینا آپ کے تاثرات کیا ہے یہ جو آج کا اعتماد تھا یہ مانوی اعتباد سے ادامتی اعتباد سے بہتران تھا وزیراعظم پاکستان اپنے کابینہ کے رفاقہ کے ساتھ یہاں تشرید آئے چیئرمن کشمیر کمیٹی دے آئے ہوئے تھے یہاں سپیچر تھے وزیراعظم آزاد کشمیر مہد حضاء موجود اور سارے ہزارے ایمیل آنسل کے ممران تھے انہوں نے مشتقہ آباز میں محمد سکتہ آباز میں ہندوستان کو پیغام دیا ہے کہ کپوغارت ختم کرو اس طرح سے کشمیری نہتے کشمیریوں کو مادنہ ختم کرو یہ لوگ اسے میں نہیں ہیں یہ لوگ چوہ ہیں ان کی مسئلے ہیں آپ کو معافی نہیں کریں یہ مقام کے لئے تو پیغام لوگ ہوں یا پاکستان کی آزاد کشمیری کی ریاست ہو یا پاکستان کی ریاست اور دوسرے کہ ان کا یہ مسئلہ مرادہ ہے کہ وہ آزادی ضرور لے کے دیں گے وہ اپنی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کہ جو محفوظہ کشمیر میں کشمیری کے آواز کو دبایا جا رہا ہے وہ اس آواز کو لے کر بین و لفتانی ایوانوں میں جائیں گے اپوالنسلتہ میں جائیں گے عام دارالحکومتوں میں جائیں گے اور کشمیریوں کے دیئے ان طاق دانے کے دیئے تغدو کریں گے تو میں سمیتا ہوں کہ آج کا یہ رحض بہت آم تھا اور اس کے بعد پوری پاکستانی قوم تمام طبقہ حائل سکر متحد ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر جو ہے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ جسے تھی کہہ دار کیا لیکن یہ کی احراد پتا جائیے کہ کشمیریوں کے تیگھر جو ہے وہ ماتن قدے بڑے ہوئے ہیں تقریباً دو سو سے زیادہ بہت سوخمی ہیں اور یہ وہاں روز کا معمول ہے یہاں جو ہے یہ جو بیس لوگ قتل ہوئے ہیں جن میں شہدتیں حاصل کیے ہیں اس کی وجہ سے اچانک جو ہے پاکستان میں یہ پاکستان کے براہ اضلاع میں پشنیس پرتحال کے اوپر یہ خصوصی توجہ دی جارے ہی ہے لیکن وہاں آئے دن یہی ماظرہ خان پتل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو برے طریقے سے زہن کی چھتکی پسنے پر مجبور کیا جا رہا ہے صاحب یہ لائم میں کچھ مسئلہ ہوئے آنا چاہل گا کہ اگر بات ہو سکے یا لیان صاحب سے بات ہو سکے صدر صاحب سے ہو سکے صاحب بڑی بات جو آپ میں شروع کیسا صاحب بھی کہہ رہا تھا یہ روز کا معمول ہے تو میڈیا سے کیا ایک سکتیشو ہم جب زیادہ ساتھوں تب اس کو لیکن نہیں میں نہیں یہ دیں آپ کو اس کو لائز رکھنا چاہیے آپ بہتر سمجھتے ہیں یا بڑی شاید کس نے کی آزم آپ میرے بھی کان کھن سکتے ہیں میرے بھی اتنی انپوٹ نہیں ہے اس معاملے میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں مجھ سے رات رات رکھیے پارلمینٹ میں آپ دیکھنا ہماری ایک راد بن گئی ہے ایک راد بن گئی ہے آپ نے کنم کیا اصول اس کا اظہار کیا شدیل الفاظ میں اصول اس کا اظہار کیا آپ کیا ہوگا پارلمینٹ اللہ کا آگا اس میں آپ ریزویشن پاس کر دیں گے بہتر چک یہ ہماری ایتومداری ختم ہوگئی اس کے بعد تو آپ ختم ہوگئی میں نے جو کہا تھا اچانک آپ اٹھتی ہے ایک در اور الفاظ بڑے خوبصورت میں نہیں کہا یہاں پہ ہمارے سے پارلم قوم اسمبلی کے اللہ علیہ کی کیا تلہاد ہوگی درد ان�가ھ لے یہ پارلمینٹ بہتر انگیز روح بہتر انگیز زیادہ بلا مسئلہ آگا ہے میڈیا پھر نون ایشیوز پہ آ جاتا ہے میڈیا سے کیا امید رکھنی چاہیے اچھے اپریال کو تمام تر سیاسی مذہبی جناتوں سے اختلافات کے باوجود کیا داہمی اختلافات ہیں اس سکور ایشیو پہ کیا کردار ہونا چاہیے ان کا دلائے گلاف کو اتحاد کا مجاہرہ کرنا چاہیے ایک مشتر کا پیغام دینا چاہیے کشمیریوں کو مخوضہ کشمیری کی لوگوں کو ہندوستان کو اور دینل اپان گھابے کو لیکن آپ نے اسے پوچھا ہے کہ ضرائط کیا کر سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس دن تو ادھارے ایک تحتی ضرور کریں اور وہ ایسا کریں گے اور ان کی دنبے لگے ترسویشن سوں گی لیکن اس کے بعد جو آنے والے دن ہیں جو ہفتے ہیں مہینے ہیں اس میں ایک تہیہ کریں جو آپ کے ریٹوریل گورڈ ہیں یا جو میریجیریل ٹیمز ہیں وہ یہ کریں کہ ہر روز ناغمان کشمیر کے اوپر کوئی نہ کوئی پروگرام بنا چاہیے کشمیر میں جو ظلمہ ستم ہو رہا ہے وہ آپ کے نیوز گولیٹن کا اور آپ کے نیوز ریپورٹس کا پروگرام کا حصہ بننا چاہیے اور اس کے لئے بہت موجود ہوتا ہے جو کشمیر میڈیا ترمیس ہے وہ باقای جیسے چاہتے ہیں یہاں دو تین اقوارات ہیں جن کے صفات وخصوص ہیں کہ وہاں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ خود کشمیر سے براہ رات پاک کو یا ہندوستان کی ٹیلیویشن کے ذریعے یا وہاں کے اخبارات کے ذریعے ظلمہ ستم کی راپتانیں مر جاتی ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے دن تو ہمارے ذرائقات بہت توجہ دیتے ہیں یہ توجہ دیتا ہے لیکن اس کے بعد میں بھول بھول جاتے ہیں اور اندونی سیاثر سے اندونی معاملات پر علیج کر رہ جاتے ہیں تو یہ تحیہ کریں یہ عہد کریں کہ آئندہ کشمیر کو فکر شاہد ہوگا اور مسلسل ہوگا ہے یہ تیسا کہ آپ ہندوستان کی ٹیلیویشن دیکھ لیجئے اور ہندوستان کی نیوز نیٹ ورکس دیکھ لیجئے ان کا جو انٹرنیٹ ہے وہ دیکھ لیجئے وہ باقائدگی سے کشمیر کے اوپر اپنے نقطہ نظر کے لیے اپنی سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے پروگران بناتے ہیں ڈرش کرتے ہیں ڈاکیومنٹرییاں بناتے ہیں وہاں اس قسم کے نیوز کیوں کہیں ڈرش کرتے ہیں جس سے وہ قابل افواج کے حسنا فرائی کرتے ہیں اور یہ مظلوم کشمیری ہیں ان کے خلاف زہر کرتے ہیں میں سمیت ان سے زیادہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں جو لوگ اس طریقے سے کچھلے جا رہے ہیں ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں اور پاکستان کی ان کی تیکنی کا اظہار کرتے رہے ہیں ہر روز کرتے رہے ہیں اس کو ایک میڈیا کو بھی اسے ایک سٹوٹیجیس ایشو بنانے کی ضرورت ہے مہار شکریہ جوابے مصرود خات شیخ صاحب کل میرے اسی پروگرام اہمارے ایک رائے یہ آئی کہ ہم میڈیا کو تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے سب کچھ کرے اور فرض ہے میرا بھی اور سب کا یہ کرنا بھی چاہیے بھٹی صاحب کو بھی میرا بھی لیکن ایک یہ سجویز آئی کہ اگر یہ میں یہ جیسی کے حوالے سے جس دن یہ میں مزمت ہم منا رہے تھے اس دن ہر ایمن نے اگر اپنے ہلکے میں لوگوں سے ٹھیک ہر سا تو اس میں ایک رائقہ نہیں تھا کوئی میں سے لوگوں کو میں آپ کو یہ بات بتاؤں آپ سارا کر لیجئے اب جو شور سے دن منا لیجئے یک جہتی منا لیجئے یہ صرف آپ پہ پیغام دینے ان کو جو آپ کے بورڈر کے اس طرف ہے ان کو کہ بھی آپ کی رب کو ہم سمجھنے ہیں دنے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک آپ اس چیز کو اب میں یا بھی جہتی منا لیتا ہوں اس کا اثر وہاں پہ نہیں ہوگا جب تک آپ جو اس کے اندر ہو رہا ہے اس کے گھڑونی تصویر آپ دنیا کو نہیں دکھائیں گے تو نہیں ہوگا ایک اور بات میں نے اس دکالے بھی کی تھی پھر میں کہہ دیتا ہوں دنیا بہش سے بھما ہمارے اس میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا انٹریسٹ ہے اس نے اپنا سبان بیشنا ہے جیسے آپ بیشتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا ٹائنگ بیشنا ہے آپ نے دیکھنا کون سی خبر زیادہ دکھتی ہے آپ نے وہ بیشتے ہیں آپ نے اپنے فرز میں ہی آئے ہیں بازی میں ہی میرے خواہد میں وہ خوش ہو رہا ہوگا اللہ کی امان آپ کے بازی میں جب بہتا ہی ان سے پوچھتے ہیں میں باتی شاہد اگر میری بات کو نہیں مانیں گے تو اختلاف بھی فاصل کریں گے پورا پورا خواہد نہیں گے اس سے پہلے کہ اختلاف وہ چھوڑا گا 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 چھوڑا سا دیکھ کے برے کے بعد آپ کے ساتھ کریں گے پاکستان کی انپیتابل دیٹا آفر چار ہزار ایم بی پورے ہستے کے لیے ٹھیک فیست رویت کے پہلے پیز بھی پورے ہفتے کے لئے صرف ایک سوٹیس روپے پلس ٹچ میں ابھی سبسکرائب کریں اور چار گناہ فاسٹر اور جی انٹرنیت کے مزے ہوئے جانگ پور جی انیو موسیقی ہمارے آم لوگ بیمارے جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور ہم نے دکھایا چاہتا ہے اس دور میں بھی آپ کو ایسی ایسی جگہ پہ جا کے کہ جہاں ہمارے اگر آزاد کشمیر کے بہن بھائی شہید ہوتے ہیں ہماری سکیوٹی فورسز کے جوان شہید ہوتے ہیں تو ہم جواباً حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھی ہمارے ہی بھائی ہمارے ہی بہنیں بیٹھی ہیں جن کے گھر ہیں لہذا اس سچویشن میں کیوں ادھرستان ہمیں اتنا زیادہ مغموم کرنا چاہتا ہے پسانا چاہتا ہے اور جانا چاہتا ہے اس کیا تدارک مکیباً ہماری قومی قیادت ہماری حکومت ہماری عسکری قیادت اس سب کو ملکے کرنا اس سب کر رہے ہیں قومی اسلامتی قومیٹی کا اس باس بھی آج ہویا جس پہ اس بارے میں بہت ساری گفتگو گئی حاصل میرے بیٹھی صاحب ان سارے معاملات میں میڈیا پہ ہم آ رہے ہیں میڈیا آج کل کی جانتیں میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے اب مجھے آپ کو یا باقی جو باہر ہمارے دوست ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو ایک ہم نے کل بھی کہا پرسو بھی کہا پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ ایک ای میل ڈیلی بیسس پہ ہر بندہ اگر کر دے تو ہم صرف یہاں باقی وہ ڈھونڈ رہے تھے پسند کے چہرے تو ہم آنے ہی کس تک کیسا صاحب بات وہیں آ جاتی ہے ابھی صدر صاحب کہہ رہے تھے جناب صدر ازاد کشنیب کے انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ بڑا بھرپور انداز میں مہم چلا رہا ہوتا ہے اور نیرٹیو پیش کر رہا ہوتا ہے وہ نیرٹیو کس بنیاد پر پیش کر رہا ہوتا ہے کیا جو ابھی شیخ صاحب نے بات کہی کیا اس بنیاد پہ کہ روزانہ آپ ایک روزانہ جیسے کہتے ہیں یک جہتی کی قرادات پاس کر دیں آپ روزانہ ایک ریلی نکال لیں پندرہ بیس لوگوں کی سو بندوں کی کیا اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا یا وہ مظالموں رک جائیں گے کیا عالمی دنیا آپ کی بات کو سنے گی یہ ممکن نہیں ہے صاحب کنسٹیکٹیو ورک کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ روزانہ کی بنیاد پہ میڈیا کو بھی مواد نہیں دیں گے میں اس کی مثال ایک دنہ چالتا کافی دیر چاہیتی مثال کیونکہ اس سے بات کر رہے تھے کسور میں واقعہ ہوتا ہے کیا اس طرح کے واقعات ملک بھر میں نہیں ہو رہے لیکن اس واقعے کو آپ نے ایک بنیاد بنا کے اور اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد اس کو کہتے ہیں کہ نیو وینیو آف دی سیچویشن کہ آپ ہر روز ایک نئی اس کی دائمینشن نکل آتی تھی آج ملزم کے متعلق پتا چل گیا آج ملزم کی گفتاری شروع آج ملزم بھاگ گیا آج ملزم کو پکڑ کے فلانا اکبالے جرم کرا لیا گیا واردین آگئے پولیس پہنچ گئی وزیالہ پہنچ گئے وزیالہ میں نوٹس لے لیا آپ نے اس واقعے کو اتفاق سے بات کی نا بس کمنا چاہتے ہیں میرے دماغ میں تھی آپ نے اس واقعے کو بھی کنٹرگیشن کر گیا ایک شخص نے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر گیا ایک ایسی نگاہ دکھا گیا لیکن issue یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کو بھی تو کچھ چاہیے نا آپ ابھی تھوڑا پہلے کا مثالہ بیچ لیں بات سمپلسی ہے کہ آپ کو یہ ایسی حکومت ایسی ایکٹیویٹی کریں نا آج آپ پہنچ جائیں بریسلز پہنچ جائیں وہاں پہ ایک کانسلز بلائیں اور اس کے پر بات کریں اس issue کے پر پوچھیں ان کا ٹیک لیں کہ آپ کیا کریں گے میاں ہمارے لوگ مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمارے لوگوں کی روزانہ جانے جا رہی ہیں ہمارے فوجی روزانہ انپرووک فارنگ سے شہید ہو رہے ہیں ہمارے معصوم شہری مارے جا رہے ہیں آپ کیا کریں گے بھائی آپ دوسرے طرح کمام متحدہ میں کوئی ایکٹیویٹی کریں اس کے بعد باقی میں مالک ہیں یار کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو کرنے جس پہ آپ کا میڈیا بولے تو صحیح نا آپ کریں ڈاکومنٹریز بنایں ڈاکومنٹری بان ساجٹ تو نہیں ہوتی نا آپ پہلے ایکسس لیں نا آپ موبصرین کو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ موبصرین کو بلایا جائے موبصرین کو بلانے کے لیے صرف آپ کیا جاتے ہیں یہی میٹنگ میں کہوں گا کہ آج سے دو مہینے پہلے بھی ہوئی ہے یہی الفاظ تو اس کے کہ جی موبصرین کو بلایا جائے اقوام متحدہ نوٹس لے عالمی اقوام آدم جائے وہ پہلی طور پر ہماری بات کو سنے اور اس کو رکوائے مظالم کو اس کو رک جائیں گے مظالم ہوٹی تو نہیں بھائی میں ابھی آرز کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی تینجبل ایفرٹس کرنی پڑیں گی نا آپ کو آپ کی حکومت کو آپ کے وفود بنا کے جو آپ کرنا چاہتے تھے آج سے میں ستر سال کے اس لئے کہانی کہتا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے یہ سن کے کہ آپ بار بار ریٹریک جب باہر بھی جاتے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے میں باہر تھا یقین کریں وہاں پہ جب دی گفتگو ہوتی ہے تو وہ اتنی سی بات کنڈمینیشن کے بعد آگے سے چھپ کر جاتے ہیں چاہے وہ کوئی امریکن ڈیلیگیشن ہو چاہے وہ کینیڈین ہو چاہے یورپین ہو چاہے بردانوی ہو تو آپ آگے کیوں نہیں یہ تو مکوال عزیزت کے کیا پر وہ امنا حملہ کر دوں تو پھر یہ حملہ کر دوں یہ کونسی بات ہے جب آپ پوچھیں گے یہ بات ہے میں بچیز آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ایک سال پہلے یہ وفود تشکیل دیئے گئے اور انہوں نے وزید بھی کیا بہت سارے ممالک میں اور اپنا جو نکتہ نظر تھا یا نکتہ جو تھا وہ وہاں پہ بیان بھی کیا گیا اور اس پہ عمل بھی کیا گیا لیکن میں پھر بات ہوئی آتی ہے اتنی انسٹینی کہ اتنی اور قسم کی اجنے اور قسم کی آپ کے مسائل ہوتے ہیں بلکہ کہ وہ آپ کے اپنے وہ جو اصل ایشوز ہوتے ہیں وہ پہتے پہچ چلے جاتے ہیں اور دیکھیں وہ اس کے بنایا گوہ شیر شاہد نے وہ بنائی کمیٹیاں تشکیل دیں ان کمیٹیوں کے ذمہ داری لگائی اس کے بعد نکی بانے والے ہی چلا گئے نکی بانے والے ہی چلا گئے تو پھر اس کے بعد اس کا وہ امٹیکٹ بھی دیتا اس کا اثر بھی نہیں دیتا اور اگر وہ کانٹیوٹی ہوتی نہیں لیکن بسے شیخ صاحب کشمیر ایشو کسی کے ذات کے ساتھ یہ تو مسئل ہوتا ہے یہی تو سب سے بڑا رونا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایشو پر کام کر رہے ہیں تو آپ یکسوئی کے ساتھ اس پر کام کریں گے لیکن جب آپ کی انصار تینیٹی ہوگی جب آپ کو یہی یقین نہیں ہے کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر آپ اس پالیسیز کو کیسے ٹھو کریں گے جب آپ نے میں نے آپ کو بڑے کھلے لفظوں میں کہا کہ ہماری رہاگیریوں کو آپ کو مدین کریں ریزویشن پاس کریں بس ہمارے دنیا باری ختم جب تک آپ دنیا کی نظر اس پر لے کے آئیں گے آپ جب تک دنیا کو کنمیس نہیں کریں گے ان کو یہ ثابت نہیں اچھا تو ایک میں ایک اور آپ کو آ دوں جنہی ہے کہ آپ نے حکومتہ بھی نہیں رسپ نہیں کرنی ان کو تاکہ انٹرسٹ ہے آپ نے جنرل تبلی کو انٹرسٹ کرنا ہے ان کو آپ نے کنمیس کرنا ہے جنرل تبلی کو کہ وہ فرس کرے اپنی گورنمنٹ سے جس طرح ہماری یوٹ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال کریں آپ کیوں نہیں ملتے ہیں آپ نے نواز شریف کے ایکس پرائیمسٹر کے عذاب کشمیر ہم لوگ ہیں کالیٹس گن کا جب یہ واقعہ ہوا اتنی شدت کے ساتھ دو سو اور ہی سو چہرے جو ہیں ان کو مسلمی آگر بھی اور دنائی چلی گئی ہمارے کشمیری بھائیوں کی خواتین کی بچوں کی اور ان پر جساں بروٹل انداز میں اٹیکس کیے گئے وہ تمام آپ نے ویڈیوز بنائی وہاں پہ دکھائی بھی کہیں اس طرح عذاب کشمیر کے اندر کمیٹی کے اندر میٹنگ ہوئی وہاں پہ بیلیو میڈ کہ وہ اتنی انسپیریشن تھی اس کے اندر اتنا زیادہ برک تھا اس کے اندر اتنی زیادہ اس کے اندر واقعاتی حقائق تھے کہ آپ وہی آپ سینن پہ چلوائیں نا آپ بی بی سی پہ چلوائیں نا دنیا دوچے والے پہ چلوائیں نا دنیا بھار کے انٹرنیشنل چینلز ہیں بھئی یہ جو بات کر رہے ہیں نا پبلک کو آپ جب تک کنوینس نہیں کریں گے کہ مظالم مورے ہیں بھئی یہ مظالم مورے ہیں بھائی نہیں زبانی کہنے سے تھوڑی ہوگا جب تک آپ کی افرٹ اچھا اسی افرٹ کو لے کر آپ پھر بات کریں کہ آج جو آئے بلچے والے نے اس معاملے پر اپنے وزیر سے پوچھا ہے وزیر خارجہ سے کہ بھائی یہ جو وہاں پہ جانور تو آپ بچاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرنی ہوگی پوری دنیا کے اندر سر آپ ایک کونے میں بیٹھ کے ہزار اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہیں اس کا اثر آپ کی اوپر تو ہوگا لوگوں کے دنوں پر اثر تب ہی ہوگا جب انہیں بھی آپ اللہ ہو کروائیں گے شیخ صاحب چھے پار جنہوں کے دن جانو یہ فیرتی ہے اس دن پاکستان کی علام طرف سیاسی جماعتی مذہبی جماعتی علماء جمعہ کا دین ہے ختمات جمعہ تو ارشاد فرما لے علماء جمعہ نہیں وہ تو ایسے نہیں رہے کہ ایک ہی نہیں نہیں علماء کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یار سب سے میں دیکھتے اجتماع مساجد ہوئے نہیں یہ تو انسان بس سے امان فرسل دی ملے کہ میں مسلمان ہوں یہ مسلمان ہے یہ میں مسلمان مسلمان گھر رہے ہیں بھی ان کو پسیت ہے بکتی نہیں ہے نا اس کا بکتنی ہے سب آپ اگمی آپ نے پرگرم کیوں خراب در رہے ہیں کو اور بات کیجئا نہیں تو شیخ صاحب یہ تو پھر جی یہ دیکھتے ہیں ابھی میں بھی یہ ہم پہ یہ تو سب کا ہے سب کا میں بہت کر رہا ہوں کہ آپ بھی یہاں دے میں بھی یہاں دے جنہیں کہ خطبے آپ کے سامنے ہائیں گے آپ دیکھ لیجئے کون کون اس پہ بات کرتا ہے کون کون اس پہ بات کرتا ہے یا تو معاملے کچھ ہیں کہ آپ اپنے حقے کے آرماء خطبات سے تو بات کرتا ہے میں میری سوچ تھوڑی مختلف ہے اور میں اپنی سوچ کا خود سمجھتا ہوں کہ میں جس سوچ پر چلتا ہوں جو میں سوچتا ہوں یا جو میں کہنا چاہتا ہوں یا جو میں کرنا چاہتا ہوں شاید میں کرم نہیں پا رہا آپ دیکھتے ہیں کوش کریں میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ میں سماری ہوئی جنہوں داری میں جو جنہوں ہو گیا آپ کہلی ہو چھے وہاں دیگا چلی کے میں آپ کی بات کو ہم لیتا ہوں خطب میں کہلی یہ کندم کر لیجے بس that's it ختم چھوٹی چھے وہ ایک جنہوں ہونا اس کا جنہوں ہونا ایدہ نہیں اتحاف ضروری شو میں کونٹنیو کی میں رہتتے ہیں آپ آپ بھی بات ہوں اے اپنے کاموں میں جب تک آپ اس کا بس اپ نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے آپ کچھ ہوگا ساری بات تو بتائی ہے کہ بھئی آپ جب تک یہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کریں یہ بھی ریزولف چھو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک چیوٹی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو سپورٹ دینی ہوتی ہے اخلاقی طور پہ آپ انہیں بتانا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں ہم آپ کے لئے کھڑیں ملی صاحب کی بڑی نالیج ہوگی اس بارے میں انہوں نے ماضی میں پڑھا بھی ہوگا سب کچھ پڑھا ہوگا آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کا تو یہ چھویل کبھی آپ نے یہ بیدا کیا کہ یہ ایک ایسا ماضی کے دریچے میں جہان کے دیکھیں آپ دریچوں میں تو آپ کو انہوں نے آئے گا کہ ایک نوستہی تھی جب آپ تشمیل تک چلے گئے تھے آپ نے اس کو لے لیا تھا وہ کون تھے تاکتے واپس پر روایا تھا کلی اور نے سوچا یہ بہت کیا وہ تاکتے مر گئی ہیں یا تاکتے ختم ہو گئی ہیں کیا ان کا انٹرس ختم ہو گیا یا وہ اس طرح سوچتے ہیں وہ تو دیکھا گیا اگر آپ نے جرد ہے تو بتائیں گے وہ کون تھے کون لوگ تھے وہ آپ کو بتا کر جائے گا تصویر سامنے آ جائے گی میں اسی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بس کام ہے کہ ہم صرف الفارس کی لائی لڑتے ہیں بس that's it میں بڑے الفار استعمال کر کے درد بڑے الفار استعمال کر کے کشمیلیوں کے لیے میں استعمال کر کے میں اپنی زندگی سے سوک برش ہو جاتا ہوں میں نے آپ کو بار بار پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جب تک آپ دنیا کے عوام کو دنیا کے لوگوں کو آپ اس طرف نہیں دکھائیں گے آپ یہ مظالم نہیں دکھائیں گے جیسے بڑی ساتھ کہہ رہے تھے اس کی ویڈیوز بنائیں اس کی دخوانشیز بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ یہ کیا ہے یہ بھی دنیا ہے بڑی ساتھ یہ اگر آپ نے کرنا تو اس کے لیے بھی چیف جسس صاحب آذر دیں گے میڈیا کو احضار کریں جی آپ تو سمپل سی ہے کہ جب آر ہم پھر دیں گے تو پھر کیا ہو بیٹا ہم بہت سے کیوں گا رہے ہیں ہم پتہ ہم آدھی ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی نا کوئی پیچھے سے کوئی پوچھ کرے تھوڑا تو پھر ہم خود کیوں گئے تھے جب ہم پوچھ کے جاتے ہیں تو پھر ہم اتراز ہی ہو جاتا کہ گئی ہمیں کیوں پوچھتی ہے ہم تو خود کرنا ہی ہوا لے تھے بس ہم جاگے نہیں ہوا لے تھے ہم اٹھنے ہی والے تھے بس ہم وضو کرنا تھا صرف یہ آپ کا کام ہے یہ دیکھیں میں اختلاف کروں گا سر سے کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میڈیا کا یہاں پہ رول جو ہے یعنی کہ جو رول ادا کر رہا ہے میڈیا اس طرح سے نہیں ہے میڈیا اسی چیز کو ہائی لائٹ کرے گا جو ہیپننگ ہوگی ہم یار وہ لوگ ہیں ہم رپورٹرز ہیں ہم جنللسٹ ہیں ہم خود تو سیچوشن نہیں کر سکتے میڈیا تو سیچوشن نہیں کرتا سیچوشن ہوتی ہے جس کو میڈیا رپورٹ کرتا ہے جس کو میڈیا دکھاتا ہے یہ تھوڑی ہو سکتا کہ میڈیا اس کا اکردار بن جائے یہ ممکن نہیں ہے نا ممکن تب ہی ہوگا میڈیا وہاں پہ اکردار دا کرے گا جب آپ اتنی سی اپڈ کریں گے نہیں یہ چیزیں مجھے دھانج اور تاکستانی میڈیا ہے مجھے اس طرح خاصت کہہ رہے تھے سگزان صاحب کہ وہ برکت کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں میں کہتوں جی وہ خرد سے برا کرتے ہیں میں آپ کے سابق برکتر کو بٹھا کے جس طرح کی وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے آپ کی حکومت کے لوگ کیوں نہیں بول گئے تو اس ساتھ کبھی آپ نے سنا نہیں میں تو پھر اب نہیں گیاتا لیکن جب میں جا گیا میں اس لیے جاتا کہ اب میرے پر جاتا ہوں جب تک میں وہاں پہ جاتا تھا انڈیان چینلس کو پر میرے خیال الحمدللہ میں نے ان کو لوجیکلی میں نے ان کو اس بات پہ یاد کروایا اب میں یہ بہت بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بکشت یہ تھی کہ آپ اگر میری برائی جب تک مجھے نہیں رہائیں گے اور اس کا راستہ مجھے نہیں دکھائیں گے آپ کا فرض بنتا ہے اگر کہیں راستہ آج کی راستہ والے سے ایک دفتر بات کرتے ہیں عفاقی عزید براہ عمر و کشمیر عبدالتستان شیخ محید عزید صاحب شیخ محید عزید صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں آسف علی بٹی بھی سٹوڈیو میں موجود ہے آج کا دل آپ مظفرہ بات بھی گئے وہاں پہ خطاب بھی ہوا وہاں پہ مشترکہ انواق سے بھی گفتگو ہوئی کیا مسج جگیا ہے اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اپنے ملک میں تو ہم یہ کری رہے ہیں بارونی دنیا کو اس سارا کچھ دکھان اور بتانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے وہ کیا کرنا ہوگا دیکھتے ہیں آج جب دین ہے وہ اس لیے ہم بزیرا جنس صاحب اور ہم سام میری شاش جیش کشمیر وہاں پہ ہاں اجلاس کے اندر گئے کہ یہاں پہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کیابنٹ کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے اندر اور یہ وہ اجلاس کا ہے جو خصوصی طور پر ایک سپیشل اجلاس کشمیری بائیوں کے ساتھ ازار جنگلیتی کے لیے دلائے گیا اور اس میں یہ پہلے تو ہمارے شہید جو ہیں ان کے لیے دعای مقصد کی گئی اور اس کے بعد پوری کیابنٹ میں اس بات کا یہ اجھار کیا کہ زیدہ اعظم پاکستان کو وفعباد میں مشترکہ جراس سے اختاف کرنے کے لیے وہاں پہ جانا چاہیے تاکہ لائن آف کنٹرول کے پر بھی لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ پاکستان کے عظام اور پاکستانی سب ایک پلیٹ فرم پہ ہیں کتا نظر کیسی یہ چیز کے کہ کوئی کسی خیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہمارا آج جانے کا مقصد لائن آف کنٹرول کے پار اور ازاد کشمید کے اندر جو ہمارے بائی وہاں پہ رہتے ہیں ان سے ازارہ یقیتی کرنا تھا وزیراعظم پاکستان نے ازاد کشمید کی لائجسلیٹر ایسیمبلی اور جو کونسل کے ممبر سہپان تھے انہیں ایڈریس بھی کیا اور وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے خوز میں اپنے شہرہ کا اظہار کیا اور اس بات سے ازارہ یقیتی بھی انہوں نے دکھائی کہ ہمارے اختلافات کیسے بھی ہیں ہم کشمید کے مسئلے پہ ہر طرح ایک ہیں پاکستان کے اندر بھی ہم ایک ہیں اور کشمید کے اندر بھی ایک ہیں اور اسی طرح خوریت رہنمائے سے جو ہیں رہنمائے ہیں وہ تشریف لائے تھے ویڈا اظم پاکستان نے ان سے بھی ملاقات کی اور ان سب نے تمام خوریت رہنمائوں نے بھی اپنی خواہشات کا اتحاد کیا کہ اس مسئلے کو اب ختم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے روز لاشیں گرنے کا انتظار نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ جو ہے جس میں انہیں سو سنتالیس میں جو ان سو سنتالیس میں اقراضات ایک منظوری تھی اسلامتی کونسل کے فورم پہ تو اب یہ معاملہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے لوگوں کو حق خدرائے دہی بھی ملے اور اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ یہ معورہ اطاعت کے لئے جو سب ختم ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب ختم ہوئے ہیں میں بکار دیں گے یہ خونے میں یہ ہے کہ ساری شیعہ سی جماعتوں کا ایک اطماع برائیں فورم پہ ایک کتھا کریں پھر بہت دلے گا اور ایک تجویزہ ساری شیعہ سی جاعت سے کہ فورم پہ اکتھا کیا گیا ایک تجویزہ بہت شکریہ یعنی کتلوٹی دی گیا بہت شکریہ بہت شکریہ بچے سب آپ کی آنے کا بچے سب آپ کی تشریف آنے کا آخر میں ایک بات کہوں گا چار سال سے چوتھا ستون میں ایک بات ہو دی ہے صحفیہ کے مثال صحفیہ کی تنخواہ ورکت کی تنخواہ آج افتحصلا ہو گیا کہ تیس اپرال تک تمام میڈیا ہوسز اپنے درستت کی تنخواہ آدھا کر دیں اور یہاں تک ہوا جیو کہ چونکہ یہ ریپورٹر میں دیدہ میں مائدہ دیدہ جیو کہ جو میں مائدہ آتن مرمجین کی جانسوں نے کہا گیا کہ بگ اور بارو لیکنا گو یا کسی سے ادعال لو تنخواہ آدھا کرو وہ نہ بند کر دیا جائے اور تمام میڈیا ہوسز کے لیے ہے اللہ کا شکر ہے کاش کہ ہم از خود مزدور کی مزدوری پسینہ خوشکونے سے پہلے ادا کرنا شروع کر دیں اللہ تعالی ہمارے حال کے رہن کریں صافیت کے حالت بہت زیادہ رہن کریں کہ تصویر دکھانے کے لیے مائدہ رہے کرتے ہیں موچنے بسائلوں ریدو خلو واقعی ستارک کائل رہے کشمیر کانکستان بنے گا انشاءاللہ ہمیں ایک آئے دکھانی ہوگی تباعت فرزی کو اجاز دیجئے اللہ نے کے بعد